ملک محمد علی پرگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں پاک پتن کے سابق عوامی ایم پی اے پیر احمد شاہ خگا کے ساتھ ان سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سوال کرتے ہیں پیر احمد شاہ خگا سے کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے بعد اور الیکشن دوہزار چوبیس کا جب ایک ٹائم بھی آ رہا تھا تو اس وقت کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ خگا گروپ کی جو پاک پتن میں سیاست ہے وہ ختم ہوگی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں ان سے کہ کیا واقعی خگا گروپ کی سیاست ختم ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال بڑا تو سائم کیتا ہے انہوں نے اس میں جوابیں دینا چاہنا اب ایک خگا گروپ دی سیاست الحمدللہ قیم دائمیں دوہزار تیرہ چھ میں ووٹ لے سن اٹھتی زار دوہزار میں اٹھارہ چھ لے پہنٹالی زار ہون خگا گروپ دا جنہ ساڑا ایم پی ایسی انہیں لین بون جا جا ایت فیصلہ تو سی عوام کرو ایک خگا گروپ اگر ہم پڑھ رہے ہیں یہ گھٹ رہے ہیں اس بعد ایم میں نے اسی عادی فائٹ کیتی ہے بغیر ونگا تو کیتی اور الحمدلہ بہت زیادہ ووٹ آسلائے ہیں میں نہیں سمجھا کہ سوال صحیح ہے کہ ساڑی سیاست ختم ہوگی خگا گروپ جتے ہیں ایم پی شیپ تاڑے سامنے ساری گار اور دوہو ریزالٹ آیا نون ہوئی تاڑے سامنے اسی اگرہ ووٹ بتایا نہیں ہون ساڑا خگا گروپ دا بون جا آزار ووٹ ہے اور پیر صاحب آئندہ سیاست دے والے نال توڑی نال ایوی سوالے کہ پھل وقت ایسی ازادہ سیترہ نے بیٹھے کیا اینگرہ کسی سیاسی جماعتان کے شامل ہوندہ کوئی پرگرام مجود ہے یا اپنی اسی طرح سیاستوں کنٹینیو رکھنے آزادہ سیترہ سادہ خگا گروپ داکھ ہسٹری ہے کہ انیس سو پچاسی چویے ایسی ازاد لڑے انیس سو اٹھاسی چویے ازاد لڑے اس بعد دوہزار آٹھے چویے ازاد لڑے تیرہ ہے چویے ازاد رہنگا الیکشن سی ایسی ازاد رہنا پساند کرنے ہے ایسی خوددار آدمی ہے اپنا ساڑھا گروپ پہ اپنے ساڑھے فیصلے دیں جو دوہے کسے مدد منگی کسے پالٹی ہوئی نو نہ لے منگی ایسی نو نہ مدد دیتی پیپل پالٹی ہاں علاقہ نہ لے منگی تاں دیتی عمران خان صاحب نے سانو ٹکٹا آکھیاں بھی آؤ لڑو ایسی انہوں نے دیتیاروی لڑے ساڑھا کسے نہ اختلاف کھولے لیکن گروپ ساڑھا اپنے جگہ تک ہے ایسی ازاد سیتنا زیادہ بہتر خوشی نہ لڑنا چاہتے ہیں اور پیر صاحب خگا گروپ انیس سو پچاسی تو رول کردہ ہے جت دے ہر دے یہ حلقہ بڑا ہی مجھور علاقہ ہے جی بلکہ کہ اندھی اندر مطلب کہ بڑا ہی کلوز فائٹ رہی توڑے اپوزٹ گروپ نہ تے خگا گروپ نے اس دوران علاقے باس تے کی کی ترکیاتی کم کیتے نے جن دے تے آپاں فاور کر سکنے ہیں انشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے میں بڑی دعوت دینا تمام ساتھیانوں تمام مخالفین دعوت دینا کہ آؤ ساڑھا حلقہ بیکھو پچاسی انہیں سو پچاسی تو لے کے تھے ہون تک ہر پینڈے ساڑھا سکول بنے ہیں جن دے کیادر پر محمد شاہ صاحب کیتی اور خگا گروپ نے کیتی ہسپتال نے کالج نے اور الحمدللہ دو ہزار اٹھاران دلیکشن تو بعد دو کالج میں بڑھائے نے نورپور ڈگری کالج نے ہر ایمپی اونو ایک ایک ملے ہیں میں دو لے کے اپنے علاقے باستے ٹراما سینٹر بنوایا یارہ بائی سینٹر بنوایا اور کارکرڈ روڈ بنوایا ہے آٹھ رجوائے پکے کریں زمیدارہ باستے اسے طرح میں سمجھنا کہ ہر دورے چاہ سی اپنا عوام دا یارہ ساڑے تو اعتماد کر دیا ہے انہوں نے میر بانی ایسی قیم دائم ہے ایسی انہوں نے بچیاں میں بھی حصہ پایا ہے سکول کالج ہسپتال ہر چیز واسطے ایسی حاضر ہیں سڑکاں سڑکاں کوئی پینٹ ایسا نہیں سبائی لیول دے آپ جگہ سکول ہے سڑکے تمام سہولیات پہنچی ہوئی ہیں اور سب تو وڈا ایٹ پر جاک میں لے کے ہیں سولہ تسیلہ دی بار لے ملک دی ایڈ آئی سی سیورے دا پانی تے بٹھے پانی دی اوہ حال عبداللہ سولوی تسیل میں پا پوائی سی بزدار صاحب دے کھولوں اندھے دے کام جاری ہے اوہ ہر تسیل دے دے نبے کروڑ لگ رہے ہیں داؤں دے بادی دے مطابق کدھے انچالی کروڑ لگ رہے ہیں اندھے پانی پیمان آگا اور نکاسی سیورے جالا میں سمجھنا کہ ساڑی دا کھولی کتاب ہے ساڑی داوات ہے ساڑی ہلکے جو چیک کر لو باقی ہلکے جو چیک کر لو الحمدللہ اسے سور خروع ہیں اپنے ساتھیاں دے گئے کیسی کوئی نہ کوئی کیتا ہے یہ سب توڑی دے نبے کا آخری سوال ہے وہ بڑا یہاں میں کہ پاک پتن میں چھے بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ دی یہ ایک بڑی بڑی ہستی ہے اور پوری دنیا چھوں انہوں دے جڑے مننالے مجھود نے اور ہر سال انہوں دے عرص آنگا ہے لیکن تسی انہوں دے عرص موقع تے ایک بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ اپنے دیرے نوں اوہ زہرین واسطے انہوں کھول دیں دے جے اور انہوں وہاں سے سولتان اللہ انتظام کرتے نے یہ تو انہوں کی خیال آیا کہ جڑے بابا حضور دے تھے مہمان آدھے نے کہ انہوں نے یہ خدمت دا توڑے اندور کس طرح خیال پیدا ہے کہ انہوں نے سولتان فرام کیتے ہیں جانے الحمدللہ یہ جڑا ساڑھا لنگرالہ سلسلہ ہے یہ ساڑھا کو پہنے تین سو سال تو جاری ہے بسیکلی ساڑھا پیر گھران ہے پہلے ساڑھا رئیس شہر پاک پتنے سی المروف ملہ عید گائچ ساڑھے بزرگ ساڑھے والد صاحب ساڑھے چاچا جی تایا جی اتھے آنڈے سن اتھے لنگر کر دے سن جڑے زائر آنان سے کیونکہ پھر شہر دی بادی بد دی گئی زائرین ہی بابا جی دی بد دے گئے اس بات ایسی اتھے ٹکانا لائیا اس نو سی وسیع کیتا ہے تاکہ بابا جی دی ڈوٹی اسی ڈوٹی دار ہے بابا جی آتھے جوڑ کے نانڈے سرکار دے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے لنگر آن ساڑھا 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 اللہ تعالیٰ دا رہا ہے ساڑھا ساڑھا کہ سانو رب تفیق دیتی رکھے اللہ تعالیٰ ساڑھا لنگر اور ساڑھا دیرہ آباد روے جو کہ ایک سیاست تو ہٹ کے گالے ایک دینداری دی گالے اسی ہوندے تابدار ہیں بابا جی دے زاہرین پورا سال ہوندے نے میرے کو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا وسیع رب نے منہ جگہ دیتی اے میں مقصود کارتی بابا جی سرکار دے نہ آن دی اور ہمیشہ آپ ساڑھی اولاد بھی انہوں چلائے گی اور ماشاءاللہ پچھلی دفعہ چوبیس ہزار تک کنے مہمان آئے نے دس مہرم دس دن آئے ساڑھے کو اور اس طلاب آگے پچھے بھی جی دے زاہرین پورے پاکستان جو آگے ساتھ موقع دینے نے بھی خدمت ایک کرن پیر سہبان خگا گروپ میں انہوں نے بھی شکریہ دا کرنا باہر دے زاہرین جی دے آگے ساتھ کو ٹھہر دے یہ تھے ہمارے ساتھ پیر احمد شاہ خگا صاحب جو سابق ایم پی اے تھے دو دفعہ کے ایم پی اے تھے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پرگرام بات سے بات کو ایک بھکت دیا اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائے مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ